بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب اور فیس بک لازمین حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ یہ بھارتی وزیراعظم نرندرہ موڈی سے مدد مانگنے کے لیے بیک ڈور معاملات شروع کر رہے ہیں رجیم چینج کرنے والی حکومت اور ان کے سہولتکار ہتھیار پھینک رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس اب بیوروکریٹس کو سرکاری افسران کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں بل ادا کرنے کے حالات نہیں ہیں اور ابھی جو اکاؤنٹ جنرل پاکستان کو یہ ہدایات کی کہ آپ نے فیڈرل منسٹری یا ان کے جو ڈیویزنز ہیں یا ان کے جو لوگ کی سیلری ان کے تنخواہ ہیں تمام محکموں کے بل پاس نہیں کرنے میں تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس حاگڈار نے انکار کی ہے اس بات سے لیکن آگے بتاتا ہوں دو عرب ڈالر جو قطر سے سیکیورٹی کے نام پر ملے پراثرار انداز میں غائب ہیں اور کل پھر بنگلہ دیش کی یاد بھی تازہ ہوئی ایک مالی درجہ چہارم کا ملازم اسٹیپلشمنٹ کے سامنے ڈٹ گیا میں تفصیل بتاتا ہوں مریم نواز اور آئی ایس آئی کے ہیڈ ندیم انجم صاحب کی ملاقات کی خبریں گردش پر ہیں اس کے ساتھ سپریم کورٹ کے جنسیوں کی بڑی ملاقات جسٹس مظاہر نکوی ڈٹ گیا ہے یہ میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں کچھ کو منا لیا گیا کچھ نہیں مان رہی مرشلہ کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں جسٹس مندخیل کا بیٹا بھی بولا اس کا بھائی بھی ابی شہباز شریف سے ملا اور اس کے علاوہ جو راجنپور میں الیکشن ہو رہے ہیں اس پر میں بات کرتے ہیں جنگ ازادی کی ایسے لگتا ہے لڑائی ہو رہی ہے اور جو ابھی ٹویٹ عمران خان نے کی پوری دنیا کے جو اخبار کھولیں اس میں مریم نواز کا ذکر آ رہا ہے تو جو انٹرنیشنل اخباروں نے بات کی ہے تو اس لیے اب اس کی تفصیل بتانا بڑا ضروری ہے اس کا پس منظر کیا ہے اور لاہور بار کے جو الیکشن ہے بڑی تاریخی فتح تاریخ انصاف کے لئے کوئی معمولی واقعہ نہیں ایک سو چوراسی سال بعد تاریخ بدری ہے یہ میں آپ کے سامنے تھوڑا چی تفصیل لکھوں گا اور آخر میں سانیہ کوئٹہ کون سے لاشیں وہ بھی پتا چل گیا کس کی ہیں لیکن بلوچستان ایک مرتبہ پھر آگ کی بارود میں دندل میں دھنس چکا ہے یہ پانچ افراد جو کوئٹہ میں بلوچستان بارکان میں بھی آپ کو پتا ہے وہاں مظاہرہ بھی ہوا تھا سرداروں کے خلاف عوام پر ظلم کیے تھے یہ یہاں سے میں تفصیل شروع کرنے بارے تو لوگ آہستہ آہستہ وہاں سے نکلے تھے لیکن اصل حدف سردار جاگیدار سیاستدان شریف زرداری یہ چمپو چمات نہیں ہے سہولتکار تو پیچھے بیٹھے ہوئے اور سب سے بڑی بات دیکھیں خوف کا وہ بودھ ٹوٹتا وہ نظر آ رہے چاہے وہ بارکان ہو چاہے وہ راجنپور ہو یا چاہے وہ چہارم درجے کا مالی ہو جامپور میں الیکشن میں تحریک انصاف کے رہنماؤ سلطان اختر کے گھر کو آگے لگائی انہوں نے کھڑی فصلیں وہاں تباہ کی گئیں پھر ٹریکٹر جلانے کے بعد انہوں نے وہاں عمران خان کے حمایتیوں کو وہاں جیلوں میں بند کیا اسٹیبلشمنٹ ایک سیٹ کے لیے اتنا ظلم کیوں کر رہی ہے یہ فصلوں کے اوپر ٹریکٹر چلانے اس طرح بھوک بھی ان سے بھوک تاکہ آپ کو پتہ تنگ کرتی ہے اور خوف کا بت میں نے توڑنے کی بات کی وہ درجہ چاہارم کے مالی کی وہ چوکیدار جعوید علی ہے جس نے بت توڑا ہے عمران خان کو میں نے کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا اس چوکیدار کو انہوں نے مارا پیٹا اس کے نازک آزا کے ساتھ اینٹے باندھ کے لٹکا رہے ہیں بیوی کو اس کی برہنہ کر کے دھمکیاں دے رہے ہیں ویڈیو بنا کر جلیں گے اب یہ شخص دیکھیں ان سے ڈرا نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کا یہی خوف کا وہ بہت چھوٹا ہے بنگالی بھی یہی کہتے رہے خدا کی قسم مجھے بتاتے رہے بنگالی کہ جی میری نانی میری دادی کے ساتھ یہ کرتے میں نے کہا جی وہ تو بڑا الزام ہے مختیبانی کے تھے آپ آپ اندوستان کے ساتھ ہی تھے میں پٹرول پاپ پہ گیا وہ بلوچ لڑکا وہاں پٹرول کام کرتا ہے کہتا جی کازمی صاحب ہماری عزتوں کے ساتھ کھل بار ہوئے ایسے میں نے کہا یار ہم نے تو سنے آپ را کے ایجنٹ ہیں قبائلی علاقوں میں جائیں ایک پختون بتاتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ورد آتے ہوئی انہیں کوئی دشتگارت کوئی افغانی ایجنٹ بناتا رہا لیکن قانون ہے دیکھیں اللہ کا کہ کبھی نہ کبھی یہ سچ سامنے آتا ہے یہ مقروح چہرہ دنیا کے سامنے آ چکا ہے ٹھیک ہے کتنے لوگوں کو ننگاہ کریں گے کتنی خواتین کو برہنہ کریں گے یہ نفرت کا جو بیج بورے ہیں یہ نسلیں کاٹیں گی یہ یاد رکھی گا سانیہ بارکھان میں بھی جو ناوالوم لانشیں ملی ہیں اس خاتون کا چہرہ مسخ تھا اس کا نام جو امیر بی بی وہ سردار کی ایک نیجی جیل میں اسی سردار کی کھیتران کی جو غیرت سے وکٹری کا نشان بنا رہے سے اس کا سیفولہ نامی اس کا شور وہ دیکھیں بدماشی ان کی کہ مظلوم خاندان خوف کی وجہ سے لاش کا وراثت نہیں لے نہیں مانگ رہا واپس ان کی فرونیوں تو درندگی اس کا در دیکھیں وہاں پہ کس قدر ہے کہ یہ کیا حال کریں گے ان کا اب تحریک انصاف کے محسن لغاری کا بھی جو الیکشن ہو رہا ہے وہاں پہ وزرائی فارم پہ وہاں پہ بھی اسی طرح انہوں نے بھاری نفری لگائی ہوئے انتخابات کے چھاپے مار رہے ہیں اس کے ڈیڈی ہری کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے جس طرح باقی الیکٹیبلز ہے سب کو یہ بتانا ہے کہ دیکھ لو میں اگر سردار لغاری کو نہیں چھوڑا تم کیا ہو تاکہ پیپلز پارٹی انون کے لیے راہ ہموار کیجئے محسن نکوی اب دوسری طرح اپنی تقراری حلال کر رہا ہے جامپور میں جس طرح پولیس کا استعمال کیا گیا یہ جنوبی پنجاب کے الیکٹیبلز بڑا اہم علاقہ ہے اور محسن نکوی کے ہوتے ہوئے پنجاب کا یہ پہلا الیکشن ہے یہ پولیس کے آر پیو ڈی پیو جس طرح ورداتیں مل کے کرے لیکن وہ ہر دور میں کرتے ہیں سی طرح بدرین دھاندلی یہ رانہ قدیر کو مرکزی رکن اس کو وہاں گرفتار کیا گیا اور ایک سو ترانوے سے ہلکے سے فیض احمد اس کے بیٹے کو پہلے سے اغوا کیا انہوں نے اور ادھر سے شیخ شیطر منی لانڈری کا کیس ڈال رہے ہیں لیکن دیکھیں ملک میں انصاف نہیں ہے عدلیاں نہیں ہیں جہاں پہ آپ کو وکیل نہیں کرنا پڑتا ڈریکٹ جج کرنا پڑتا ہے لیکن خوشی کی بات ہے کہ جسٹس مزایر علی نکوی اس نور اکنی بینٹ سے لگونے سے انکار کر رہے ہیں اور کمپنی اسٹیبلشمنٹ نے بڑا پرشر ڈالا ہوا ان کے اوپر یہ فیلہ تو ڈٹ گیا ہے میری دعا اللہ کرے اپنے نام کی لاج رکھیں انصاف پر فیصلہ دیں دوسری طرف جسٹس مندوخیل کا بھائی شہباز شیل سے ملاقات نہیں کر رہے ہیں یار انتہا ہوگی مدد جج اپنے فیصلے حکومتی وکیل کو پہلے سے دے رہے ہیں اس کا بیٹا کیا کہہ رہے ہیں جسٹس مندوخیل کا اسٹیبلشمنٹ میں تقریباً یہ ججز کے ساتھ معاملہ یہ فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں کہا جا رہے ہیں کہ ان کی آپ پارا کے تو چڑیہ گھر کے لوگ ہیں جن کا کام جانوروں کو سنبھالنا بلد جانوروں کو گندگی کو سنبھالنا پارلیمنٹ سے متعلق لاہور آئی کورٹ سلامباد آئی کورٹ تو یہ لوگ جو دنیا کی نمبر ون ایجنسی کے ہیں آپ کو پتہ ان کا کام ان کو منیج کرنا انہیں کہا جا رہا ہے الیکشن کو تاخیر کا شکار بنے مناسب معافضہ ملے گا شریف شریف ججوں کو نہیں تو پھر مارشلہ لگایا جائے گا اکتوبر تک ملتوی کریں نہیں تو مارشلہ لگ جائے گا اچھا سپریم کورٹ دس دن پہلے فوج کے آپ کو پتہ جو فیلڈ افسر ہیں جن کا کام ایکچلی امپلیمنٹیشن کرنا ہوتا ہے مارشلہ لگانے کی کوشش اس طرح جنرل باجوہ اور جنرل مشرف نے کی تھی جہاز سے بیٹھے ہوئے تو نیچے جنہوں نے لگایا تھا امپلیمنٹ تو انہوں نے کرنا ہے آرڈر تو آگے اوپر سے اب جو امپلیمنٹیشن کے لیے یہ بڑے اہم لوگ ہیں جو اس وقت جنرل باجوہ مشرف کے ساتھ ہے جس طرح یہ لوگ کہہ رہے ہیں ججز کو سپریم کورٹ کیونکہ مارشلہ نہیں لگنے دیں گے کیونکہ ملک ڈیفالٹ کی حالت میں ہیں ایسی حالت میں مارشلہ مدد دیوالیا کرنے کی ساری ذمہ داری وہ اپنے اوپر لے گا مارشلہ والا پھر کرنل اس کے نیچے کے لیول فوجی اس وقت مہگائی سے شدید تنگ ہے اوپر طبقہ تو آپ کو پتہ ہے کھلا مال ایک ہے اکڑوں کو گولف کورس ایک ایک روپے میں ملتا ہے جہاں شام گزانے جام و جم میں تو نیچے کرنل لوگ لیول کے لیول زندگی تو آپ کو پتہ ہے ان کے حسمان زمین حسمان کا فرق ہے ماضی میں جب مارشلہ لگتا ہے اوام بٹھائیاں بانٹ دی تھی آج انہوں نے لگایا تو عوامی مخالفت میں پھر آپ کو پتہ ہے وہ ترکی والے یہ حال ہونا ہے اس کا نتیجہ بھی آپ دیکھ لیں ڈھاکہ میں جو لگے مجسمے آج اس کا مو بولتا ثبوت ہے دیکھیں عمران خان پر کیا ظلم ہے عمران خان نے کیا سندھ میں پاکستان کی ازادی کے نعرے لگوائیں یا افغانستان سے مل کر گریٹر پختونستان کا نعرہ لگایا یا کوئی ملیشیا یا کوئی بندوق بردار کھولے یا کوئی غیر قانونی کام کیا کوئی منی لانڈرنگ کی کوئی ملک میں بیرونے ملک جہدادے بنائیں یا ان کا پھر دفاع کیا سٹیٹ کی پالیسی کو رٹ کیا جو لوگ ننگے کرتے رہے کرنٹ مارتے رہے وہ تو چھپ کر کے عدالتوں میں پیش ہوتے رہے فوج پاکستان کے خلاف لوگ امریکہ سے زرداری وہاں سے میمو گیٹ رکھوا کے بھیجتا تھا مجھے آرمی چیف سے بچاؤ عمران خان نے تو ایسا نہیں کیا نوازشی ممبئی محملوں میں جا کر وہاں بیٹھ کر کہتا تھا جی ہماری فوج نے کیا ہے اور اس کی بیٹی مریم نواز اپنے سامنے یہ جو وردی ہے اس کے پیچھے دشتگردی دشتگردی کی پیچھے وردی بھارت سے مسلحہ ٹریننگ لے کر سویس بینک اکاؤنٹ فیکٹریاں بنانا یہاں پر ایک این ارو سے دوسرا این ارو سے تیسرا یہاں پر انتخابات مانگ رہے ہیں امران خان اس پر کبھی ننگا کرتے ہیں کبھی بیویوں کی عزت کی دھمکیاں کبھی ویڈیوز بنا دیں ملک کیا یہ لوگ دنیا کے کسی اور ملک سے ہیں یا انسان نہیں ہیں مسلمان نہیں کیا ہی ہیں انیس ست ستر کی دیا یا ڈیجیٹل صدی ہے بھائی ایسا ظلم تو وہ کشمیر میں انہوں نے ڈرائمے بنا وہ بھی نہیں ہوا ایسا وہاں بھی ویڈیوز نہیں بنا دی جاتی جب ایک کلاس چہارم کا کلاس فور کا چپڑا سین کے کابو نہیں آرہا تو یہ اتنا گر جائیں گے لوگوں کو یہ سوچ ان لوگوں کو سوچنا جائے خود اب آپ خطرہ نہیں ہے امران خان یہی انہیں دیکھیں انہیں صرف ایک خطرہ ہے امران خان کا لاکہ ان کا آپریشن کرے گا آج خان کہہ دے میں نہیں کروں گا عام مافیہ سارے پیچھے ہٹ دیں لیکن وہ نہیں چھوڑے گا اور انہیں غصہ اس بات پہ ہے کہ ان کے ساتھ جو سیاسی بزرگ سیاسی گد جنہیں میں کہتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو بھٹوں کو جیل ہوئی پھانسی ہوئی یہ چھپ کر کے بیٹھے رہی چھپ کے نواز شیف کو جب مشرم نے لات ماری یہ گھروں میں چھپے رہے نواز شیف نے ان کو بزدلی کے تانے مو پر دیئے پبلک میں کہ تم لوگ بزدلو میں نے کدم بڑھایا پیچھے ملک گئے تھا تم غائب تھے بعد میں نواز شیف خری نہیں کی صفوں میں جا گھوسا لیکن عمران خان کی بہادری اور دلیری یہ جب دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ٹانگ اور ربازو اور زخمی وہ پھر گھج انہیں جلن ہوتی ہے یہ دیکھتے ہیں ظلفی بخاری جیسے انہیں تھپڑ مار رہے ہیں شہباز گل جیسے انہیں وہ تھوک رہے ہیں کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ بھاگیں گے وہ نہیں بھاگے یہ بھاگے تھے عمران خان کو میرے ہمیں اگلا مارچ لانگ مارچ کی وجہ ننگا مارچ کرتے ہیں یقین کریں ایک بار ننگا مارچ کر کے ان کو دکھا دے ہوئی جس طرح دنیا بھر میں ہوتے ہیں ننگے مارچ دل بھر کے دیکھیں حسرتیں پوری کریں پتہ نہیں کیا دیکھنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو سمجھ لاہور ہائی کورٹ کا جو الیکشن ہے دیکھیں یہ جس طرح تحریک انصاف جیتی ہے سباہ تریزی یہ ایک خاتون ایک سو چوراسی سال بعد تاریخ بدل رہی ہے حامد خان کے گروپ کی ہمایت اشتیاغ خان سات ازار دوسو ترانوے ووٹ لے کر جیت رہے اور اس کے مخالف کون تھا اسما جہانگیر کا گروپ سٹرونگ نون لیگ پی ڈی ایم ساری ہمایت اسٹیبلشمنٹ بری طرح آ رہ گئی یہ انہیں نظر آ رہا ہے سامنے وکیل جو کہہ رہا ہے یہ جو کالا کوٹ ہے یہ خان کا ووٹ ہے یہ پورے ملکہ نہ رہا ہے انہیں ماننا پڑے گا یہ جتنی مرجن نوشربازی کا رہا ہے ظاہر شاہ کو چاہے نیپ کا چیرمن لگا لیں ایک طرح مجھے ان کے ناموں سے بڑی چڑھا ہے سب کے سب رزوی نکوی بخاری یہ کس کام میں پڑھ گئے ان کے ساتھ کیسے بیٹھ جاتے ہیں میری سمجھ سے باہر ہے وہ انجینئر مرزا نے بڑی خوب بات کی تھی یہ آپ خدار نہیں کہہ سکتے وہ خدار ہوگا جسے عمران خان ڈکلیر کرے گا وہ بے وطن بھی ہوگا جسے عمران خان گئے گا یہ وکلا کی جیت نے یہ بات ثابت کی ہے اور یہ بات مریم نواز صاحبہ کو سمجھ نہیں آئے خیرہ سمجھ کچھ میں نہیں آتا عمران خان نے کہا کہ پی ڈی ایم کی کرپشن کے پیسوں پر پلنے والی خاتون مریم نواز کے جسٹس پر شرمناک سوچ سمجھ ہم لی خان نے ترمنالوجی استعمال کی ایک انگریزی کی سپوائل بریک اس کی میں تفصیل تھوڑی بتاؤں بڑی امپورٹن چیز ہے یہ فرانس کا باتشاہ تھا لویس چہارم فورت جسے کہتے اس کی بیٹی تھی مری انٹینٹ اس کو ایک خطاب تھا آپ کو یاد ہو کہا فرانس میں ایک انقلاب ہے بھوک سے لوگ غربت سے مارے باہر ہے اس نے کہا کیا ہو رہا ہے انہوں نے کہا بھوک ہے غربت ہے روٹی نہیں تو کہتی یہ کیک کیوں نہیں کھاتے یہ وہ والی مری انٹینٹ ہے اسے خراب چھوکری کا خطاب ملا تھا یہ پچیس سو نوجوان لڑکوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہر روز ڈینر پر ایک نیا نوجوان اگلے دن مردہ پچیس سو نوجوان اس طرح اس نے مارے میں زیادہ تفصیل میں اس کی جاتا نہیں آپ کو بتا ہے آج کے دور میں اب یہ کہنے بادشاہ اس وقت بھی اس کے آتھوں بڑا تنگ تھا اس مری انٹینٹ وہ اسے کہتی روک سکت روک لو نہیں روک سکا غریب ہو مری انٹواز صاحبہ کے لگتا عمران خان پر حدف بدزبانی اور پھر ویڈیو کے خوف سے بائیس کروڑ دوگوں کو انہوں نے ہائی جیک کیے رکھا پورے نظام کو کتنا رسا حالانکہ کہ اب جس طرح خواجہ اسے مطالبہ کہہ رہا ہے نا کہ پاناما کے اس کی نظر سانی ہوں میری دعا ہے اللہ سے کہ ایک ازاد بنچ بنا کے اس کی سماعت کریں اور میاں صاحب جو ازفہ پوری کی پوری بیٹو سمیت پاکستان میں آ کر ٹریل پیش کریں بیٹی کی سارے سب کچھ نظر ہے پتہ لگے آپ لوگوں کو کہ مری انٹینٹ کے پاس مری انواز کے پاس کتنا پیسہ ہے عمران خان کا اس حملیاں توڑنے کا فیصلہ بھی لوگ کچھ کہہ رہے ہیں جیل بھرو بھی غلط ہے صحیح ہے میرے خیال میں درست فیصل ہے دیکھیں جولائی دوزار تئیس میں کہ انواز خان توڑتا نا تو یہ امرجنسی لگا کے الیکشن لیٹ کر دیں اچھا قاضی فائز عیسیٰ جو آنے والے چیف جو انہوں نے اتراز لگانے تھا پارلیمان کے میں مداخلت نہیں کرتا وہ کر دینا تھا دوزار چوبیس تک معاملہ وہ ریٹائر ہوتا پھر ستمبر میں الیکشن پھر جو انہوں نے پہلے سی تحریک انصاف کو اس وقت تک فارق کر دینا تھا اب یہ لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے دیکھیں کیا کر کہہ رہے ہیں کبھی انٹی اسٹیبلشمنٹ جائے جی کبھی منظور پشتین کبھی خاکان باسی کبھی قاسم علی شاہ یہ سب لوگوں کو لا رہے ہیں لیکن امران خان کا فیصلہ بلکل دروش یہ وقت ثابت کرے گا آپ دیکھ لیں جیل برو تحریک کہہ رہے ہیں بڑی تھنڈی ہوگی بڑی ماتھی ہوگی دیکھیں ہر تحریک اس طرح نظر نہیں آتی اس کے دور اس نتائج آپ کو نظر یہ لاہور ہائی کورٹ کے لیکشن سے آپ دیکھ لیں اسٹیبلشمنٹ کے حالات بہت ٹائٹ ہیں یہ اس نوبے تک پہنچ چکے ہیں کہ بھارت سے مدد مانگ رہے ہیں جنرل باجوا کا صاحب زادہ آپ کو یاد ابھی میچز کے دوران کس طرح وہ سلامتی کرکٹ بورڈ کے چیئرمنٹ کے ساتھ بیٹھا تھا میں نے کہا آپ کو امریکہ اسرائیل کے گٹس جوڑ میں بتایا کہ یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ بھارت سے کسی طرح پیسہ ان کو مل جائے ان کے بس پڑا بھی ہے فالتو کٹھا ہوگیا بس طرح ان کے بزنسمنٹ ملا آگئے پیسہ عجید دوول کے ساتھ جو نرندرہ موڈی کے بڑے قریب وہاں سے رسائی کے لیے بیک دور پہلے ملاقات کی جائے گی پھر وہاں سے معاملات کو مالی معاملات میں بدلا جائے گا کیونکہ پاکستان نے اس وقت اپنی بھرپور کوشش کی آئی ایم اف کو خوش کر لیں انہوں نے ہر طرح الٹے سیدھے ہو کہ جو کچھ کر سکے گی رہی کرزوں کی شرح سود بھی لے گئے انیس تک جو ایک دفعہ انیس تشیانوے میں شاید ہوئی دوسری تاریخ لیکن تنہوں کے لئے پیسے نہیں ہیں یہ جب فنانس ڈیویشن اب کہہ رہی ہے کہ کوئی تنخواہ کا بل منسٹری کا یا ان کے خاتے اب کلیر نہیں کرتے اور عام پاکستانی کی جو تاریخ الگ شروع ہو چکی ہے آپ کو بتائیں اس آگڈار تو کہتا ہے نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں جھوٹ ہے تو پھر بتائیں سا ریکارڈ لائیں سیاستدانوں کو جنرلوں کو ان کے اہل خانہ پارلیمنٹیرین سرکاری گاڑی یہ سب چیزیں واپس لیں بھر عام آدمی جو کہہ رہا ہے آپ کو پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کروائیں نہیں تو گاڑی چھین لیں اچھا یہ میری طرف سے اس نے نہیں کہا عام آدمی سارے خرچے ان کے پورے ہوں گا اگر پارلیمنٹ کی کنٹینے بند کی جائیں گولف کورسز بند کی جائیں ان کے تمام پٹرول کھاتے خرچے سب بند کی جائیں لیکن ایسا ہوگا نہیں اچھا قطر کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں فیفا ورلڈ کپ کے دوران آپ کو پاکستان سے سمیت دنیا کے بہت سرے ممالک سے سیکیورٹی مانگی گئی باقی ممالک نے پولیس بھیجی رزاکار دستے ولنٹیر جو ہوتے سکاؤٹ ٹیپ وہ بھیج دی پیسے ملے ڈریک جمع ہوئے سیدھے اس دخان پاکستان کے معاملے میں پنتالیس سو ہمارے ٹرین پروفیشنل فوج کے دستے گئے جن کی ذمہ ان ممالک کی آئی پولیس کی سیکیورٹی تھی اور شہباز شریف جب اگست میں گیا جس کے ساتھ جنرل کمر باجوا بھی تھا تو تین ارب ڈالر کی بات ہوئی کہ انویسٹ کریں گے جس کا آج تک کوئی پتہ نہیں لگ رہا تین ارب کا تو وہ ہی ہوا جو جنیوہ میں جس طرح باقی ممالک سے وادے ہوتے رہے نہیں ملے لیکن یہ جو سیکیورٹی کے معاملات کے دو ارب ڈالر یہ کہاں گے موڈی کے پاس اب کیوں جانا پڑا ہے اگر یہ دو ارب ڈالر ملے سیکیورٹی کے پیسے تو سٹیٹ بینک کی کاؤن میں جمع ہوتے تو پاکستان کے ریزار میں چار شریف نو ارب ڈالر ہوتے ڈیفالٹ کا خطرہ نہ ہوتا سرکاری تنخواہیں نہ رکھتیں یہ دو ارب ڈالر نومبر کے مہینے میں ریلیز ہوئے جہاں تک میں پسا ہے جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ سے کچھ دن پہلے اپیمنٹ کلیر ہوئی ہے اب کدھر گئی ہے اپیمنٹ جنرل باجوہ نے فیل فورپ اپنی ریٹائرمنٹ تسلیم کی ہے کیا وہ لے گیا پیسے سارے کیا شباز شریف کے ساتھ آدھے آدھے بانٹ لئی ہیں انہوں نے کیا سب میں بانٹے گئے دو ارب ڈالر بہت بڑی رکم ہے کیونکہ جنرل باجوہ کی یورپ میں انویسمنٹ کے بارے میں دو لاکھ روپے مہینہ تنخواہ لینے وہ آرمی چیف یورپ کے موالب میں انویسمنٹ کیسے کر سکتا ہے اور وہ بھی یورو میں اب یہ دیکھیں اس نے نورانی نے سارا معاملہ ان کا جنرل باجوہ کے بارے میں کی ہے تفصیل سے کہ کس کس طرح پیسے آئے وہ ایف بی آر ٹیکس سیشن اب جسٹس مظاہر کی انہوں نے ایف بی آر میں ٹیکس ریٹرن نکالی کہ اس میں دو تین دفعہ تبدیلی ہوئی ہے تبدیلی ہونے پہ نکال لیا اور کسی کو برطرف نہیں کیا گیا جنرل باجوہ کی جب نکالی نورانی نے تو وہاں پہ تین بندے پکڑ گیا اندر کر دی کہ جی کیسے آپ نے نکال لیا ایک جسٹس سپریم کورٹ کا اور دوسرا ایکس آرمی کا آپ کو بتاچیز ایک قانون مریم نواز کے لیے مختلف ہے بلاول کے لیے مختلف ہے عمران خان کے لیے مختلف ہے عام لوگ اسی لیے پھر لوگوں کا ایمان اس چیز سے ہٹتا ہے یہ پیسے بارال کہاں گے یہ آپ کو پتا ہے یہ پیسے اتنے زیادہ ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ آئی ایم ایف سے ایک شریہ آٹھ ارب ڈالر کے لیے پچھلے آٹھ مہینوں سے مندر ترہا ہو رہا ہے تو یہ دو ارب ڈالر غائب ہو گئے تو کتنے لوگوں نے بانٹے ہوں گے کون کس کس کو کیا کیا ملا ہوگا اس کی تفصیلات بھی آجائیں گے انشاءاللہ چھپے گا تو کبھی کچھ نہیں گئے تب تک کے لیے اپنا خاص کیا لکھیں مجھے اگلی ویڈیوز کے لیے چاہتے ہیں اللہ حافظ